مریوں کی گروں میں افسائش مرکس کر کے کھلا سکتے ہیں یا کمرشل ہراک بھی دی جا سکتی ہے جو کہ ہر شہر میں بہ آسانی دستیاب ہے انڈے دینے والی ایک اچھی مرگی کی قیمت تقریباً بارہ سو سے لے کے پندرہ سو رپے ہے اور ایک مرگی سلانہ افسدن دو سو انڈے دیتی ہے اس طرح اگر آپ دس مرگیاں پالتے ہیں تو روزانہ سات سے آٹھ انڈے لے سکتے ہیں یعنی مہانہ تقریباً ایک سو ستر سے لے کے ایک سو سی انڈے اس طرح آپ اپنے ہندان کی ہراک کے ساتھ ساتھ زافی انڈے بیچ کے زافی آمدنی بھی حاصل کر سکتے ہیں گریلو مروبانی سے مطلق چاند بنیادی باتیں مرگیاں انڈوں اور گوشت کے حصود کے لیے پالی جاتی ہیں گریلو مروبانی کے لیے جو سب سے اچھی اور بہترین نسل ہے ان میں مزری کراس گولڈن نسل کی مرگیاں حاصل طور پر قابل ذکر ہیں ان کا حرچہ باقی نسل کی مریوں سے کام ہے اور پیدوار بھی اچھی ہے مریوں ہر قسم کی ہراک کھاتی ہیں حاصل طور پر اناج، پھل اور سبزیاں کیچن ویسٹ کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی کھاتی ہیں انہیں کمرشل فیڈ بھی کھلائی جا سکتی ہے فیڈ میں بٹامان، مادنیات اور پروٹین توازن کے ساتھ شامل ہوتی ہے اس لیے انڈوں اور گوشت کی پیدوار کے لیے زیادہ موضوع ہیں انڈوں کی اچھی پیدوار کے لیے ان کی ہراک میں ابھی جانداروں کے شیل بھی شامل کرنے چاہیے انڈے دینے والی ایک سیت من مری ایک ہفتے میں تقریباً اپنے وزن کے پچاس فیصد کے برابر فیڈ کھا جاتی ہے مریوں سردیوں میں زیادہ جبکہ گرمیوں میں کم فیڈ کھاتی ہیں انہیں کچن سے بچ جانے والی ہر قسم کی خوراک دی جا سکتی ہے جیسے سبزیاں، روٹی یا چاول وغیرہ انڈوں اور گوشت کی پیدوار کے لیے مریوں کو ساپ پانی کی فرامی دھائی عامیت کی حامل ہے خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں جب وہ گرمی کم کرنے کے لیے بار بار پانی پیتی ہیں بیک یا چکن کی بہتر پیدوار کے لیے ضروری ہے کہ مریوں کے لیے مناسب دربا بنایا جائے جو سردی اور گرمی سے بچانے کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی فرام کرے مریوں کے رہائش کے لیے دربا بنانا بہت آسان ہے دربا، لکڑی یا گتے کے کارٹن پلاسٹک یا ٹینیوں سے بنی ٹوکریوں یا میز جالیدار سادہ کپڑے یا پلاسٹک اور لوہے کی جالی سے بھی کم حرچ میں تعمیر کیا جا سکتا ہے گریلوم روبانی کے لیے ایک دربے میں پانچ سے چھ مریوں رکھی جا سکتی ہیں ہر انڈے دینی والی مری کو انڈے دینے کے لیے گونسلہ چاہیے ہوتا ہے اس لیے دربے کے اندر ضروری گونسلے بنانے چاہیے دربا روشن اور خواہدار ہونا چاہیے فی مرگی کا مزگان تین سے پانچ فٹ جگہ مختصص کر لینی چاہیے جہاں وہ آسانی سے گھوم پھر سکیں مریوں کے دشمنوں میں بلی کتے علو باز وغیرہ شامل ہے اس لیے ان سے تحوز کا بندباس کرنا چاہیے مریوں کو ضرورت کے مطابق فیٹ دینی چاہیے ان کا پانی روزانہ بدلنا چاہیے انہیں ہر صبح دربے سے باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور رات ہونے سے پہلے دوبارہ دربے میں بند کرنا چاہیے انڈو کو روزانہ دو مرتبہ گونسلوں سے نکالنا چاہیے وزانے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ دربے کی صفائی کرنی چاہیے انڈو کی پیدوار مریوں تقریباً چھے ماہ کے عمر سے انڈے دینا شروع کرتی ہیں اور تین سے چار سال تک دیتی رہتی ہیں لیکن انڈو کی زیادہ تر پیدوار پہلے دو سالوں کے دوران آتی ہے عموماً مریوں ہر ہفتے تقریباً چھے انڈے دیتی ہیں ہر سال انڈو کی پیدوار میں اس وقت کمی آتی ہے جب مریوں اپنے پر ڈراب کرتی ہیں انڈو کی بہتر پیدوار کے لیے مریوں کو کم از کم پندرہ سے ٹھارا گھنٹے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے ایک عام بلب یہ روشنی فرام کرنے کے لیے کافی ہے مریوں کی خریدداری گولڈن بیسی مریوں کے لیے بہتر آپشن یہ ہے سولان سے ٹھارا گھنٹے ہفتے کی مریوں خرید لینی چاہیے جب یہ چاند دنوں میں انڈے دینے کے لیے تیار ہوں چوزو سے اس عمر تک لانا ایک الادہ مسئلہ ہے تاہم اگر آپ کی دلچسپی ہو تو یہ بھی ایک مشغلے کے طور پر آسانی سے کیا جا سکتا ہے مریوں یا چوزے جو بھی خریدیں کسی بروسے والی جگہ سے خریدیں بجکین کر لیں کہ اس وقت تاک انہیں تمام ضروری ویکسین کی گئی ہے دینی علاقوں میں عام طور پر پھری والے سے چوزے خرید دے جاتے ہیں ان سے چوزے خریدتے وقت یہ معلومات کر لیں کہ انہیں رانی کہت کے ویکسین کی گئی ہے یا نہیں اس ساتھ ہی پھری والے کا نام فون نمبر اور موٹ سیکل کا نمبر بھی نوٹ کر لیں نیز اس سے رسید بھی ضرور لیں تاکہ چوزے مار جائیں تو اس پھری والے کو پکڑا جا سکے جس پھری والے نے آپ کو بیمار چوزے بیچے ہوں اس سے دوبارہ چوزے نہ خریدیں جب مریوں انڈے دینے کا قابل نہیں رہتی تو انہیں زبا کر کے گوشت کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے ممارین کی سفارشات پر عمل پیرا ہو کے دیسی مریوں سے ڈیڑھ سو سے لے کے دو سو انڈے سلانہ حصر کیے جا سکتے ہیں چھوٹے پیمانے پر مریوں پالنے کے لیے چند باتیں پیش نظر رکھیں مریوں ہمیشہ اچھی نسل کی پالیں مریوں کو باہر دانہ چگنے کے لیے دن میں کھولیں لیکن ساتھ ساتھ متوازن خراک بھی ڈالیں مریوں ہموار اور خوشت جگہ پر رکھیں دیسی مریوں میں فارمی مریوں کی نسبت بماریوں کا عملہ قدر کام ہوتا ہے کیونکہ قدرتی محول میں پلتے پلتے یہ مریوں ترہ ترہ کے جرسوں میں کھا کر اپنے اندر مختلف بماریوں کے خلاف قوت مدافت پیدا کر لیتی ہیں ہر دو ماہ بعد مریوں کی رانی کھیت کے خلاف ویکسین اپنے قریبی ویٹنری ہسپتال یا اپنے کے علاقے میں آنے والی موبائل ویٹنری ڈسپنسری سے ضرور کروائیں مریوں کے ڈربے یا پینجرے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تھوڑی سی جگہ کھیلنے کے لیے بھی مختصد کر دیں اور کبھی کبھار اس جگہ راک میں کوپیکس پاورڈر یا ٹائگر پاورڈر وکس کر کے ڈال دیں ایسا کرنے سے مریوں کا ہونچ اس نے والے کیڑوں اور جنوں کا ہاتمہ ہو جائے گا ہر موضوع جتنا مرضی لمبا کر دیا جائے ہتم ہونے کا نام نہیں لیتا اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک ادر لائک اور پیارا سا کمنٹس کر دیں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو خدا حافظ